پی ایس ایل سیون کا دوسرا مرحلہ لاہور میں کرکٹ کے ستاروں کی جگمک ٹیموں کے کذافی سٹیڈیم میں جم کر پریکٹس کھلاڑیوں نے خوب پسینہ بہایا دو دن کے آرام کے بعد کل میدان سجے گا پہلے میچ میں ملتان سلطانز اور پشاور ظلمی آمنے سامنے ہوں گے ویکسینیشن کرانے والے شائقین میس کا لطف اٹھائیں گے سٹیڈیم میں پچاس فیصد افراد کو داخلی کی اجازت سیکیورٹی فول ٹائٹ ہوگی کلاریوں کے لیے ہچیل سے کذافی سٹیڈیم تک زیرو روڈ شہر کی مختلف ساراہوں پر گاڑیوں کو بریک لگ گئے جیل روڈ مال روڈ پر ٹریفک جائیں شہیوں کو شدید مشکلات سیٹیو منتظر مہدی کا ٹیموں کے روڈ کا جائزہ بتایا دیویس چوک، آواری چوک، لارنس روڈ، کرتبہ چوک مال روڈ پر ڈائیورجن لگا دی میچوں کے دوران کذافی سٹیڈیم کے اطراف سکولوں کے اوقات اکار تبدیل سکول صبح ساڑھے ساتھ بجے لگیں گے چھٹی دوپہر سوا بارہ ہوگی نیجی اداروں کے ملازمین کی ڈیوٹی بھی محدود کمیشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت اللہ افسران کی بیٹھر ڈی سی کی پی ایس ایل کے انتظامات پر ڈریفنگ ایس ایس پی آپریشن میں حفاظتی اقدامات کا بتایا کرونا کے بار برقرار قاتل وائرس نے مزید چھے افراد سے زندگی چھین دی شہر میں سات سو تین تیس نئے کیس ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ ایک بار پھر گیارہ فیصہ تک جا پہنچی عوام کی جانب سے ایس او پیز مسلسل نظر انداز ماسک اور سماجی فاصلوں کا اصول پامال پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھچا کھچ بھری نظر آتی ہے انتظامیاں کی کارکردگی پر سوال یا نشان لیک سٹی اور ہارڈیز کے درمیان بزنس بے معاہدہ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر تیمور خان اور جی ایم ہارڈیز اگنان جانگیر نے دستخط کیے لیک سٹی کے رہائشنوں کو مایاری اور مزیدار کھانے ملیں گے پہلی دس بیلڈنگز آپریشنل بزنس ہب کو سو کمرشنل بیلڈنگز تک لے جانے کا آز خوبصورت بنجھا پروگرین لہول سمیت 36 ازلا کے بناو سنگھال کا فیصلہ نو عرب روپے تخمینہ ہر ڈیویزن کے کمیسنر کو ایک عرب روپے ملیں گے مہتمائن ہاؤزنگ کی سپارشات حکومت کو پیش لہول میں سیوریش فوٹ پارٹس، شیٹ لائٹس اور سڑکوں کی تعمیریں نو ہوگی کمیسنر محمد دوسمان نے دی سی کو ٹاسٹ سوم دیا بیزلی کے آسمان کو چھوٹے دام اورنس ٹوین کے لیے بنے گا متبادل پلین پہیہ رمہ رکھنے کے لیے الگ پاور ہاؤس بنانے کا فیصلہ سولر پینل، ویسٹ اور ونڈ سے بیزلی کی تیاری پر غور خواہشمن نیجی کمپنیوں سے قواہف تلق اورنس ٹوین مہانہ بابن لاکھ یونٹ پی جاتی ریلوے مشکلات کا شکار ایک اور ٹرین بند نہور سے کراچی کے درمیان چلنے والی جنا ایکسپریس کو مستقل بریک انیس جون دو ہزار اکیس میں آرزی بند کیا گیا انتظامیہ نے مستقل بندش کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ایسن جی پی ایل کی رزکاری کمپنی کا ٹرانسویشن سسٹم آؤٹسورس ہوگا سنتی اور کمرشل سالفین نیجی کمپنیوں سے براہ راست گیس خرید سکیں گے کمپنی کی نیٹ ورکنگ گیس سپلائی کے لیے استعمال ہوگی سوئی ناؤڈرن گیس کمپنی چھوٹے کمرشل اور گھریلو سارفین تک محدود ہو جائے گی سرکاری سکولوں میں تعلیم کا نظام سوچ کیوں بڑی وجہ سامنے آگئی لاہور کے ستر فیصد سکول انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم منجاب کے صرف بارہ ہزار سکولوں میں انٹرنیٹ کی سہولیت محروم سکولوں میں داخلے کے لیے بے فارم کی شرط ختم اپنے بچوں کو سکول لائیں اور علم کی شما سے روشناس کرائیں سی ایو ایڈوکیشن کا بڑا اعلان کہتے ہیں اگرام کا مقصد داخلہ مہم کو کامیاب بنانا ہے والدین بے فارم کبھی بھی جمع کروا سکتے ہیں منجاب کاریکولم اینٹ ایکس بک بورٹ کی انتظامی نا اہلی پبلشرز کی کتابوں کے مصابتے تین سال بعد بھی منظور نہیں ہوئے ماہ مزامین کی ادم دستیابی کے باعث پبلشرز کو فیز واپس کرنے کا فیصلہ پبلشرز نے تیس ہزار روپے تک جمع کر آ رکھی ہیں مینی بجٹ کے آفٹر شاکس، غریب کی سواری مزید مہنگی ہونے کا خرچہ میکلورڈ روڈ کے ڈیلرز نے موٹر سائیکل کی فروغ تروگ دی خریداروں سے پانچ سے آٹھ ہزار روپے تک اضافی وصول کیے جانے لگے شہر میں تجاوزات مافیا کے ڈھیرے انارکلی بازار، نیلا گمبت اچھرا کلیم پروپ سے پیدل گزرنا بھی محال روپیا برکت مارکر شادمان اور مون مارکٹ میں بھی جگہ جگہ تھیلے لگ گئے ریڈیوں کی بھرمات، انتظامیہ کے تجاوزات کے خلاف کارروائی کے دعوے صرف کارگزوں تک مہدوب آٹھ ہزار روپے مہانہ میں گزارا نہیں ہوتا، تنخواہیں بڑھاؤ مستقل کرو سات ماہ کے بقائی اجات بھی ادا کرو، کمیونٹی سکولز کے اسادزہ مطالبات کے لیے ڈھٹ گئے سیول سیکیٹیریر کے سامنے تیسرے روز بھی دھرنا، مطالبات کی حق میں نارے بازی، احتجاز کے باعث ملہکہ سڑکوں پر ٹریفک کا نظام درہم بڑھا جنرل ہسپتار کے ہیلتھ سپورٹ سٹاف کا کورونا الاؤنس کے لیے احتجاز، جنگ نرسز اسوسییشن بھی ہم آواز پرنسپل پروپیسر الفرید زفر کہتے ہیں دوستو آج افراد کو الاؤنس مل چکا، ایک سو اٹھاون کے لیے سفارشات دیجی ہیں پر جاری ہوتے ہی ادائیگیاں کر دی جائیں گی پیروسپل روڈ پر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن، ایل ڈی اے سٹاف نے حلی فیکٹری کا زیر تعمیر غیر قانونی دفتر گرا دیا شما سٹاف سے ملہکہ شادی ہال بھی مسمار، غیر قانونی کمیشنلائزیشن پر سمناباد اور شادمان میں متعدد جائید آدھیں سی دی جی پی آر کے سابق ڈائریکٹر بڑے امیر نکلے عبد المجید شاہد کے تین عرب سے زائد کی اساس سے اہل خانہ کے نام پر اٹھارہ سو کنال کے قریب آرازی شہر میں کئی قیمتی گھر ہیں، نیب کی تحقیقات مکمل، عبد المجید کا تمام اساسے ظاہر کرنے کا دعویٰ کہا ہر بار پرانے کیس بنا دیتے ہیں پیرگوان ہاؤزنگ سکینڈر کی سماعت اکیس پروری تک ملتوی خوجہ برادران احتساب عدالت پیش ہوئے نیب کے چار گواہان کے بیانات گلم بند، پیشی سے واپسی پر ساد رفیق حکومت پر برہم ارکانی پنجاب اسمبلی کے لیے اچھی خبر قائم اکام گورنر چودری پرویزی راہی نے ایم پی اے ہاؤسل کا سنگے بنیاد رکھ دیا فیس ٹو میں ایک سو چار خوبصورت کمرے اور چھے سو گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام ٹک ٹوک سٹار حریم شاہ ایف بی آر کے ریڈار پر انٹیلیجنس اینڈ انویسیگیشن نے فیضہ حسین الماروف حریم شاہ کے ٹیکس معاملات کی چاندین شروع کر دی سترہ فروری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حقوق ملک عمران آٹو ملتان جھوٹ کے خلاف ساڑھے تین لاکھ کی ڈگری جاری گاڑی کی گیر باکس کے مرمت کے لیے دو لاکھ دیئے کام تسلی بخش نہ ہوا شادمان کے رہائشی امان اللہ کی سارف عدالت میں دعائی جج وسیم افزل نے عمران آٹو کے مالک کو عدالت بلا لیا نسیمبر کے بعد سے اب تک پنجواب کابینہ کا کوئی اجلاس نہیں ہوا ستر سے زائد ایجنڈ ایلتوا کا شکار محکموں کے کام رکھ گئے کارکردگی بری طرح متاثر سابق صدر آصف علی زداری کی طبیعت ناساس ذاتی معالج جلاس کے لیے لاہور پہنس گئے پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین نے تمام سیاسی مصروفیات منصوب کر دی ٹینٹورمن بوٹ کی وارڈ نمبر سات کا الیکشن غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق نوملی کے امیدوار نئیم بٹ پانچ ہزار ایک سو ستاسی بوٹ لے کر جیت رہے احریک انصاف کے امیدوار رانہ محمد الحسن کے حصے دو ہزار پانچ سو ایک بوٹ آئے شادی سے قبل تھری سینیا کے تشخیصی ٹیس کا قانون جلد منظور ہو جائے گا سبائی وزیر ڈاکٹر یاسکین راشد کا فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں ورکشاپ سے خطاب پروفیسر آمیز زمان خان ڈاکٹر حسین جعفری ڈاکٹر اتھر پروفیسر جعوید چودری اور دیگر شخصیات کا بھی اظہار خیال گورمنٹ گریجوئیٹ کالیج سمناباد میں سیاحت کے فروغ پر سیمینار لیگم گورنپ اروین سرور نے کہا ہمیں اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت سیاحت کے لیے بھی نکالنا ہوگا تخری میں پروفیسر ڈاکٹر حلیمہ افریدی محمد سلمان تاہید آنا سمیت دیگر شخصیات کی شرکت پنجاب یونیورسٹی میں شعبہ کشمیریات کے پہت پیمینا پروفیسر ڈاکٹر غلامو اندین نظامی نے صدارت کی الطاف حسین بانی پروفیسر ڈاکٹر خواجہ زاہد عزیز سمیت دیگر فیکلٹی ممبران کی شرکت یونیورسٹی آف روم اکنومکس میں تعلیبات کے فائنل تھیسز کے نمائز خطاتی، مصبری، سرامکس اور ٹیکسٹائل پر مبنی پنپارے پیش کمیشنر لاہور محمد اسمان نے افتتاق کیا ڈاکٹر کامل امین، ڈاکٹر بشرا مرزا اور ایم پی اے مسارج جمشید چیما نے تعلیبات کے تخلیقی کام کو سرہا انقلاب ایران کی تین تالیسی سالگیرہ پر خانہ فرہنگ ایران میں فلم فیسٹیول ایرانی ثقافت کی آکاس ٹالز مرکزے نے کہا فیسٹیول میں جعفر روناس، سید نور، مبشر لقمان